آپ دیکھیں انڈینز یعنی ہندو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کبھی وہاں کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرتے ان کا کوئی ایک وہ تھریٹ نہیں دیکھے جاتے کہیں بھی دنیا میں جہاں مسلمان آ جائیں تو وہ تھریٹ اپنے ہاں بھی بن جاتے ہیں کوئی جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا مطلب جسے کہتے ہیں اپنا لوہا تو منوایا ہے انہوں نے تو نہیں کر سکے اور وہ کیوں تو بھی ایر نون ایز ایر ٹیررسٹ سٹیٹ ایک ہم کو اس ایکسٹریم سٹیٹ ٹیرر سٹیٹ تو ساری دنیا کے لیے ہم مسئیبت ہیں اب بھی ریسنٹلی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سپین میں پاکستانیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے چودہ پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں پر بھی ہمارے لیے ویزاز کو تنگ کیا ہے کہ کبھی گیٹ اوٹ پاکستانیس کا ٹرینڈ لگنے کو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو کبھی ویزاز بین کیے جاتے ہیں اور یہ پہلی بار رہی ہے ایسا بہت دفع ہو چکا ہے سعودیا نے بھی اپنی افیشل ریپورٹس پیش کی ہیں بہت سے ممالک نے پیش کی ہیں تو پاکستان اس نے کہا دنیا میں مار کھا رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن لگتا ہے آخرت میں بھی مار کھائیں گے کہ وہاں ہم ٹھیک مسلمان نہیں تو پھر یہاں بھی ضلیل ہیں تو اوپر بھی ضلیل ہوگے پھر ہمارا پھر لگ رہا ہے یہ ہی ہوگا کیونکہ پاکستانیوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اسپین نے کیول پاکستانی ہی نہیں بلکہ دوسرے دیش کے مسلمانوں پر بھی بین لگا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارتی ہندو ہی ہمارے دیش میں بنے رہیں گے اور ہمارے دیش کی بکاس میں جگدان دیتے رہیں گے اصل حقیقت کیا ہے سنتے ہیں آپ دیکھیں انڈینز یعنی ہندو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کبھی وہاں کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرتے ان کا کوئی ایک وہ تھریٹ نہیں دیکھے جاتے کہیں بھی دنیا میں جہاں مسلمان آ جائیں تو وہ تھریٹ اپنے آپ بھی بن جاتے ہیں کوئی دوسرا نہ بنائے وہ خود ہی اپنے آپ کو تھریٹ معاشرے کے لیے بنا دیتے ہیں میڈل ایسٹ میں بھی جو عرب ہیں ان کی وہاں پہ بہت زیادہ انڈین کام کرتے ہیں تو ان کا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کی سیاست میں کوئی حصہ لیا جائے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اسی میں کنفائنڈ رکھتے ہیں جہاں جہاں مسلمان یہ سو کالڈ اومان والا چکر چل جاتا ہے وہاں پہ نئی نئی کنسویریسیز پیدا ہو جاتے ہیں نئی تھریٹس پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے انڈیا سوٹ کرتا ہے ساری دنیا کو کہ ان کے لوگ آ کے کام بھی کریں ان کے ساتھ کو آپریٹ بھی کیا جائے کیونکہ انڈیا کی کوئی ہسٹری نہیں ہے ایکسپینشنیزم کی نہ ہی ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے دنیا میں پچھا جائے ابھی سپین جو ہے وہ پاکستانیوں کو گرفتار کر رہا ہے اس سے پہلے گریس کے تین شہروں کو انہوں نے آگ لگا دی تھی وہاں پر تو گریس نے بھی ہمارے ویزاس کو بین کرنا شروع کر دیا تھا تو اگر اسی طرح سے ویزاس بین ہوتے رہے گرفتاریاں ہوتی رہیں تو پھر ہمارے ریمیٹنسز کا کیا بنے گا ہمیں ویزا نہیں ملے گا ہم کیا کریں گے میں آپ سے پہلے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس سوچنا اس چیز کو ہے کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اصل میں برننگ کوئیسٹن یہ ہے کہ وہ نکال رہے ہیں یہ نہیں نکال رہے ہیں ہم بھی تو نکال رہے ہیں کسی نہ کسی کو چلیں یہ اب نہیں ہائلائٹ کرتے افغانیوں کو شہروں کو ویزا دینے سے مانا کر دیا تھا سعودیہ نے فاس ہی سب سے زیادہ پاکستانی کو لگائی آپ بتائیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے پاکستان کو نوکر سمجھتے ہیں کون دبائی والے پاکستانی کو کونٹریکٹ ملتے تھے مطلب پاکستانی میں دبائی میں سعودی میں یہ کیا کرتے تھے کونٹریکٹ لیتے تھے ایڈوانس لیتے تھے پاکستان آجاتے تھے ٹھیک ہے میں پاکستانی مجھے کونٹریکٹ ملتا ہے میں ٹھیکے دار ہوں میرے پاس میں آپ کو بلاتا ہوں پاکستان سے آپ کو ادھر پسائیں گے ٹھیکے دار میں ہوں پیسے لیے میں ادھر آجوں گا اس کے بعد انہوں نے سختیاں گی پھر انہوں نے کہا جی دبائی غلط کر رہا سعودی غلطی ہے ان کی اپنیاں تو پھر وہ کیا غلط کریں تو ہمیں بھی تو تو ہمیں بھی تو ٹیررسٹ سٹیٹ ایک ہم کو ایکسٹریم سٹیٹ ٹیرر سٹیٹ تو ساری دنیا کے لیے ہم مسئیبت ہیں میڈلین آل براد نے کہا تھا پاکستان has all the problems it is it is very poor it has nuclear weapons and it has no political leadership it is an international migraine اس نے کہا تھا migraine آپ سوئیتے ہیں سردر جو exactly ہاں یہ تب کی بات کی ہوئی ہے تو ہمارا کریکٹر اس کے بعد ٹھیک تو نہیں ہوا ابھی بھی لسکر طیبہ کے اور یہ لوگ وہ کہتے ہیں انڈین کشمیر میں کروس کر جاتے ہیں ان کے ایک دو سولجرز مار دیتے ہیں وہ ان مجاہدین so called کو مار دیتے ہیں تو یہ ہر روز کا جو یہ شرارت ہے یہ باز نہیں آتے تو یہ یہاں پہ ہی ہے اب تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی واقعی سوچ کے اندر capacity نہیں ہے اکل سے سوچنے کی یہ یہی کرتے رہیں گے ہمارے لوگوں کی یہ ہماری double standards ہیں ہمارے double face ہیں کہ مذہبی جماعتیں جا کے قطر میں ان سے مل رہی ہیں جارڈن میں یا کئی اور جا کے مل رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہماس کو ریکنائز کرو یو این نے ہمارے بندے سارے جو ہمارے دائشت گرد قرار دیئے ہیں ہم confused ہیں سانو سمجھ نہیں انیہا کی صاحب کی طرح ایران ہوتا رہتا ہوں وہ یہ double standard ہوئے آپ کا آپ ہماس کے لیے اور فلسطین کے لیے چیخ رہے ہیں کہ مسلمان بھائی ہمارے مر رہے ہم جیاد کریں تو جو پتھان بھائیوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیئے ہیں آپ نے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے افغانی illegal ہے کسی system کسی یہ نکالے کسی system بنایا جائے ادھر سے وہ بھی threat کر رہے ہیں آپ کو جو defense minister افغانستان کا افغانستان کا کاروبار یہ ہے مدرسے کاروبار انہوں نے تو زیادہ جانا ہے فوٹو تو اپنے فوٹو مارکیٹنگ کر رہے نا اپنی فرانیٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا مطلب جسے کہتے ہیں اپنا لوہا تو منوایا ہے انہوں نے ہم نہیں کر سکے اور وہ کیوں نہیں ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم جو ہیں وہ ایک artificial ملک ہے انڈیا کو توڑ کے منایا گیا اس کو اور بننے کے بعد اس کا مقصد کیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آتا کوئی علامہ اقبال کی بات کر دیتا ہے کوئی جنہ صاحب کی بات کر دیتا ہے بات یہ ہے کہ اقبال کے اندر بھی کئی قسم کی باتیں ہیں اور جنہ صاحب نے ہر قسم کی بات کی ہوئی تھی لہٰذا ہمارا ڈیبیٹ وہاں سے نکلے ہی نہیں کہ یہ ملک بنایا کس لیے تھا اگر مسلمانوں کو بچانے کے لیے بنایا تھا تو اس کی تو یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنا ملک خلی توڑ دیا آدھے مسلمان آپ سے الگ ہو گئے ایس پاکستان ہاں جی ان کو ان کے حقوق نہیں دیئے اور آدھے ون تھرڈ مسلمان آپ انڈیا میں چھوڑ آئے تو یہ ملک جن کے لیے بنا تھا ون تھرڈ کا ملک تھا آہ ٹو تھرڈ کا تھا وہ ہم نے پھر آہ ون تھرڈ کر دیا اور آہ ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کائے کے لیے یہ وجود میں آئے سوائے اس کے کہ ہم نے آہ غزوہ ہند کرنا ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے بس اس قسم کی باتوں میں لوگوں کا جو ہے نا ذہن مبلسف کر کے ملوث کر کے تو ہماری جو حکمران ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں کوئی پوزیٹیف کام اسپین ایک ایروپ کا دیس ہے اور کہا جاتا ہے کہ رہنے کے لیے اسپین سنوطم دیسوں میں سے ایک دیس ہے یہاں کی کوالٹی آف لائف اچھی ہے اس لیے یہاں بہت لوگ رہنا پسند کرتے ہیں اسپین کی عبادی قریب ساڑھے پانچ کروڑ کے آس پاس ہے بتایا جاتا ہے کہ تیرہویں ستابدی کے آس پاس یہاں پر مسلم ساسکوں کا راجے تھا اس لیے اسپینیس جنتہ بہت جیادہ تر مسلم دھرم کو اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا لیکن مسلم ساسکوں کے انتھ ہونے کے بعد یہاں پر پھر سے عیسائی دھرم کا بول بالا ہو گیا اور آج یہاں کی بہت سنکھک جنتہ عیسائی ہے یہاں پر دوسرے دیس کے مسلمان اور نوکری کی تلاص میں پاکیتانی بھی وہاں گئے اور وہاں جا کر غلط طریقے چوری بروجگاری اور دوسرے طرح کے کام کرنا شروع کر دیئے جس کے چلتے اسپین نے پھر سے مسلم لوگوں کو خاص کر پاکیتانیوں کو اور ان مسلم لوگوں کو اپنے بسنے پر نئے بیجا جاری کرنے پر پر پردیبند لگا دیا ہے لیکن جو بھارتی ہیں وہاں بسے ہوا ہیں ان کے بارے میں کہنا ہے کہ ہندو جہاں بھی جاتے ہیں چاہے سمین میں چاہے امریکہ آسٹیلیا جاپان جہاں بھی جائے اپنی امانداری کے بل پر جانے جاتے ہیں اور یہی نہیں خاری کے دیسوں میں جو مسلم دیس ہی زیادہ ہیں وہاں پر جو مسلم دیس میں بھارتی گئے ہیں وہ زیادہ ماندار اور کرتب نسٹ اور پڑھ لکھے مانے جاتے ہیں جب کی پاکیتانیوں کو وہاں پر بھین سعودی عربیہ چاہی ہوئی میں بھی لگایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر بھی بھیک مانگتے ہیں چوری کرتے ہیں اور پھر وہاں سے پیسے دھوکہ دھڑی کر کے بھاگ جا جا جا